بسم اللہ الرحمن الرحیم شرکت کے بعد پاکستان تنساز وطن واپس پون گئے تنسازوں نے اپنے میڈلز شہدہ پاکستان نام کر دیئے تھائی لینڈ کے شہر میں ملکدار سا روزہ چمپنشیب میں پاکستان تیتیس کیٹا گریز میں اٹھارہ میڈل جیتے مقابل پاکستان بارہ سی لنکہ تھائی لینڈ اور ملیشیس میں سولہ ممالک شریک ہوئے پاکستان تنسازوں نے چودہ میڈلز اپنے نام کیے فادہ خراریوں نے اپنے میڈلز شہدہ پاکستان نام کر دی ائرپورٹ احمد وطن سادو کا پاکستان زنداباد کے ناروں سے پرتکہ استقبال کیا گیا انہیں پھولوں کے ہار پنائے گئے ادنا شہدہ نے مینز فریزک میں گولڈ کے ساتھ پر پروکارڈ بھی اپنے نام کیا خزربرڈ نے سینئر بڑی بلڈنگ میں گولڈ اور کلاسک فیزک میں سلور میڈل جیتا سینئر کے دور دور جات میں محمد دشان نیگر ویلٹ اور برانج میڈل جیتا ناصر خان نے ماسٹر کیٹیگری میں سلور اور فیشن موڈل میں برانج گولڈ میڈل جیتا جبکہ وجاہت جنئر مینز فریزک میں گولڈ میڈل جیتے ہیں جنئر بڈی بلڈنگ اور جنئر کلاسک فریزک میں گولڈ میڈل جیتے ہیں جنئر بڈی بلڈنگ اور جنئر کلاسک فریزک میں گولڈ میڈل جیتے ہیں جنئر بڈی بلڈنگ اور جنئر کلاسک فریزک میں تیری سالہ وسیم بشیر نے دو گولڈ میڈل جیتے ہیں ادام شیح نے مینز فریزک میں گولڈ کے ساتھ پروکارڈ بھی اپنے نام کیا کلاسک فیزک کی ویڈ کیٹیگری میں محمد شان نے گولڈ میڈل جیتا فیشن مارڈل فیزک میں شاہ زیب میں بار کو پیچھے چھوڑتے گولڈ میڈل جیتا ناصرحان نے فیشن مارڈل اور منز فیزک میں کیٹیگری میں سلو بانز میڈل جیتا رمیز براہیم کا ممتی پاکزین انٹرنیشن جاج بننے کا عزاز بھی اصل ہوا رمیز براہیم کو لائف ٹائم ایچیویمنٹ ایوارڈ بھی دیا گیا